سوال داگنا چاہتی ہے پوچھے ایکچھلی یہ جو بکرہ عید ہے یہ ایک بلیدان کا توہار ہے کہتے ہیں تو سب سے بہلا سوال میرا یہی ہے کہ آخر یہ بلیدان کر کون رہا ہے آپ لوگ یا پھر بکرہ جواب دیجے رازہ پہلی بات تو یہ جو نام عید کا ہے یہ بکرہ عید نام ہی غلط لے رہے ہیں جو لوگ اس کو بکرہ عید کے نام سے لکھتے ہیں بولتے ہیں وہ اگیانی ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اس کا نام عید الازحہ ہے اور عید الازحہ کے عنوان سے اس میں قربانی کی جاتی ہے اور قربانی جو ہے اس میں حکم ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا حکم جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے اللہ نے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اب سے ہزاروں برس پہلے ہوئے ہیں جو جیوز ہیں جو عیسائیز ہیں جو بھی ان کی اولاد میں سیکڑوں سے زیادہ نبی ہوئے ہیں پیغمبر ہوئے ہیں انہی کی یادگار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا کہ آپ پر بھی اور آپ کے ماننے والوں پر بھی قیامت طلق کے لیے یہ قربانی واجب ہے ہر اس آدمی پر مولانا عبد الرحمان عابد صاحب پہلا ایک ایسا سوال آیا جس میں میں نے دیکھا کہ مولانا انصار رضا صاحب اور فہیم بیگ صاحب چھپ رہ گئے مطلب کچھ تو دم تھا صاحب آپ نے ان سے کچھ تو دم تھا نہیں تو کیا یہ ضرور ہے سوال میں دم ہے مولانا انصار رضا صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے اس کی قربانی پر ان کا جو سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ جو چیز پریہ ہوتی ہے اس کی قربانی دی جاتی ہے نہیں آپ غلط سمجھے نا میں نے وہی تو کہنا کہ قرآن نے مولانا انصار رضا صاحب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی سب سے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز چیز ہو ٹھیک ہے اس کو تم قربانی پوچھ رہی بلکل حضرت ابراہیم علیہ السلام تین دن ریگولر ان کو خواب آیا اور صبح اٹھ کر کے وہ ایک دن سو اٹھ قربان کی ہے دوسرے دن سو اٹھ تیسرے دن پھر یہ کہا کہ جو سب سے زیادہ عزیز ہو تو اشارہ تھا ان کے بیٹے کی طرف سے یہ کلیئر ہو جانے گا حامد اگر یہ کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے بلکل بہت اچھا سوال میں دم ہے اشارہ تھا ان کے بیٹے کی طرف اس چیز کو میں آپ کو پہلے شروع میں بتا چکا کہ بیٹے کی طرف اشارہ تھا وہ تیار ہو گئے اور یہ نہیں کہ میں آنا چاہوں گا اس پر ٹھیک ہے آریوں سر پہلا امتحان نہیں تھا یہ اس سے پہلا ہی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اب یہ ہے کہ دیکھیں عزیز چیز یہ ہے کہ ابھی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں تو سمیت پاترہ صاحب ہمیں ہندوستان کا سبیدان بتائیں یہ میرے کو کیوں بیٹ میں لائے ارے میرے کو کیوں بتائیں ستار آت کے ہاتھ ہے تو ہم پیسہ سے پیسے سے بکرے کو خریدتے ہیں لیکن جو لوگ یہ ستر ہزار اسی ہزار ڈبی ہزار لاغ لاغ دو لاغ روپکہ یہ تماشا کر رہے ہیں یہ غلط ہوئے نہیں نہیں ابھی بھی ان کے سوال کا جواب نہیں ہوئے کس کی قربانی ہوئی مطلب وہ بکرہ چکے ان کے سوال کا جواب ہوئی ہے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ تمہیں جو ہے جانور کی قربانی کربانی ہے کہ جان کا سمکہ مال ہوگی ہے کہ کیا بھی تکھایا ہے ابھی سابق جانور کی قربانی کیلئے کا عزیس کی قربانی کیلئے کا دیکھیں بہت صحیدی سے بات ہے ایک سینڈ ایک سینڈ کس کو ملے ارے سینڈ رکی رکی دیکھیں عدی کو رحمان صاحب ایک بات سمجھا دیں کیونکہ دو میں تو سمجھا دیں رحمان صاحب ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں رحمان صاحب بڑا آسان ان کا سوال بڑا آسان سا ہے تو اس کا سوال بھی اس کا جواب بھی بڑا آسان سا ہونا چاہیے مولانا صاحب نے تھوڑا سا ڈیفیکل کر دیا آسان سا جواب اس کا یہ ہے کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں بکرے کی جب ہم چھوڑی گھوماتے ہیں بکرے کے نس کے اوپر تو اس وقت ہم کو یہ یاد کرنا ہے کہ جب یہ نوبت آئے ہماری زندگی میں کہ ہم اپنے جذباتوں پہ بھی ایسی طرح سے چھوڑی گھومائیں یہ اس کی مین فیلوسفی ہے انجنا جی نہ ہی اللہ کے پاس بکرا جا رہا ہے نہ ہی اللہ کے پاس چار الگ الگ سکوڑی آگئی میں نے تو بڑا ہی مولک سوال پوچھا تھا مجھے لگتا ہے پرتھا پر سوال کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں اور کسی پر ہس کر یا اسے ڈانٹ کر آپ منا نہیں کر سکتے یہ نئی پیڈی ہے یہ سوال پوچھے گی اچھا یہ قربانی مطلب جانور سے پہنچی دوسری چیز تک اب جذباتوں کی قربانی میں تو بس سوال پوچھ رہی ہوں ایک فہی میں ایک صاحب سے بھی سن لیں جس چیز کو کلیر ہونا چاہیے وہ چیز ثابت ہو جائے پہلے نہیں نہیں یہ تو دورن گھرکپور اور ممبئی پہنچائیں گے دی مونٹیزیشن نوٹ بندی پر جائیں گے لیکن پھر بھی میں پوچھوں گی اور ایک آدمی جب اتنیان دب جواب دے دے تب آپ دوسرے سے سوال کریں آپ نے سمجھا دی اپنے طریقے سے لیکن ابھی یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیسے وہ قربانی آپ کی ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم پیسے سے لے کے آئے نا آپ پیسے کی قربانی کہہ رہے ہیں وہ وہ اپنے جذبات کی قربانی کہہ رہے ہیں پہیم بیج صاحب آپ چاہتے ہیں اسلام میں آپ ایک چیز قرآن سمجھیں اس کو کئی طریقے سے سمجھنا پڑے گا اس کو کئی طریقے سے سمجھنا پڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ہی کہہ رہی کہ سے آپ کہیں نہیں سیدھ آپ بتا دیتا ہوں ہسپٹو میں دے دیتے ہیں ! ٹھیک ہے ایک پہش بہت سکے ہسوند میں چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایک چکے میں یہاں بہت سستے ہیں چیک ہے Andersے جی��اری پیوچھنا نہیں چاہتی ہے ایک اٹھاکشنی ہے اگر آپ مجھ سے پوچھنا نہیں چاہتی لیکن میں بغیر پوچھے ہوئے یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا قرآن میں ایک آیت ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیت اتری ہے حجت الودا کے دن جس دن آپ نے سعود خربان کیے اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینا آج تمہارے لیے اللہ نے یہ دین مکمل کر دیا ہے اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ساری دنیا ملکے چاہے رتی برابر ان اصولوں میں اسلام کے تبدیلی نہیں کر سکتی جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طے کر گئے دنیا کچھ بھی کر لے بس جوکٹر فہیم انجینہ جی آج نا آنیبل رائٹس والوں کو بھی بلانا چاہتا تھا بلکل بلکل بلانا چاہتا تھا 16半ما بلکل بہت زمین کومی سے بہت زندگو سمبیت پاترہ نے بات کو بہت ہی پوزیٹیو کیا تھا وہی پہ اس ڈیبیٹ کو ختم ہو جانا چاہیے تھا آگے پوزیٹیو لائن پہ کوئی بات ہوتی تو ہوتا ہوتا لیکن آپ نے پھر نگیٹو لائن پہ پہنچا دیا اس کا مطلب یہ ہے آپ لوگ جو ہے دیش میں پیار محبت کی صدباؤ کی کا واتاورن آپ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ لڑیں یہ آپ کی آسطہ ہے آپ کو شامل رہنا ہے تو آپ رہیں نہیں رہنا تو آپ نہیں رہیں لیکن پلیز بیچ میں نہ بولیں جب میں سوال پوچھو تو میں نے گیس کو بولنے سے پہیم بیگ صاحب پہیم بیگ صاحب پہیم بیگ صاحب پہیم بیگ صاحب میرے سوال کا جواب دیکھیں مدر کو آسطھاؤں کو مانتاؤں کو اس پرکار سے حسی بزاک بنا کر یا اس طرح کے سوالوں کو کر کے اور ٹی وی چینلز پر ڈسکس نہیں کریں سوال پوچھ رہی ہے اس لڑکی کا سوال ہے یہ اس میں کیا خراب ہے اس لڑکی نے جو بات کہی دیکھیں یہ آسطھا کی بات ہے مانتاؤ کی بات ہے ہمارے دیش میں بہت ساری آسطھا ایسی ہیں جن کو لوجیکلی آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں تھرا سکتے ابھی انہوں نے کہا آپ یہ خود مان رہے ہیں مگر دیکھیں آسطھا الگ چیز ہے کیونکہ میں بھی مانتی ہوں کہ دیوالی پر پردوسر کرنے والے فٹاکوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا مجھے کوئی تکلیف میں اپنے ایک ہندو ہوتے ہوئے اس میں لگتی ہے اس کانٹیکس کو دیکھئے اور میں وہی کہنا چاہتا ہوں آج اس سارے ماملے میں جو اس پورے پرکرنگ کے سوطردھار ہیں وہ مونورت لے کے بیٹھے ہیں سنجرہ جی اس پورے پرکرنگ کے جو سوطردھار ہیں وہ مونورت لے کے بیٹھے ہیں وہ کچھ نہیں بول رہے ہیں جبکہ ہر ماملے میں یہ ہی تانگڑا آتے ہیں آج یہ خاموش کیوں ہیں جلدی سے پلیں کیوں کہ وہاں بھی چل رہا ہے ایک سکنیا پر تین لڑکے ان کے سوال لوں گی پھر آپ کے پاس آنے جلدی سے سکنیا آواز بہت ہے دیکھئے انجرہ دیکھئے سب سے پہلی بات ہے ایک سکنیا پہلی بات ہے ایک سکنیا پشانت ہو جائیں پلیس 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 سوال ہو چکے ہیں دیکھئے پہلی بات ہے انجرہ جی میں نے آپ کو شروع میں کہا اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آستھا کو لے کر ہسی مزاک اور کھلوار واقعی نہیں ہونا چاہیے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھئے اس کو ایک لارجر پرسپیکٹیو ملائیے دیکھئے کل بکرائید ہے کوئی بکرائید روک نہیں رہا ہے سبلنگ ہسی خوشی منائیں گے یہاں ڈیبیٹ اس پرکار ہو رہا ہے جیسے پتہ نہیں ہم نے کوئی ریسٹرکشن لگا دیا ہو اس کو ایک لارجر پرسپیکٹیو ملائیے مجھے اس بات کی چنتہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ہندو دھرم کے کسی بھی تیوہار کو لے کر ڈیموکرٹیکلی چنتن کرتے ہیں تو یہاں سے جو آواز آتی ہے وہ کبھی روکنے کی نہیں ہوتی ہے میں آپ سے ہاتھ جڑ کر دیوے سنیے سن لیجئے میں ایک کمپیٹ کرو دس سیکنڈ آپ یاد کریے آزان کو لے کر ہمارے دیش کے دو لوگوں نے ایک سونو نگم نے اور ایک مہلا گائیکہ نے کشن مورتی جی نے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جب ٹویٹ کیا انہوں نے اس کے بدلے میں جو ان کو ملا کہ آپ اگر آزان کو لے کر کہ آپ جگ جاتی ہیں ساڑھے چار بجے یہ ٹویٹ بھی کریں گی تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں ان کو ٹویٹر سے نکلنا نہیں دیموکراتی ڈسکرشن کو رکی امار اور تیسری بات آپ مدھو کو گوائی امار آپ مدھو کو گوائی امار سنیے تیسری بات میں بولنا چاہتا دیکھیں تیسری بات کوئی سرکلر نہیں ہے آپ لوگ آرام سے میں آئیں گے یہ بار بار یہ روڈ شام کو سنیے روڈ شام جب آپ کے منتری اپنے نہیں سر رہے تو ہم لوگ تو سنیں گے بھائی سنیے روڈ شام ہم تو منائیں گے ہمیں سے سنیے تو کس نے بولا ہی نہیں ہے جبردستے کیوں بول رہے ہیں دیکھیں یہ روڈ شام کو اسلام خطرے میں آ جاتا ہے اور پھر یہ تین لوگوں پانے کرتا ہے بچانے کیوں یہ کیا ہے کس نے کہا کس نے کہا بھائی آپ سے کس نے کہا دیا یہ کیون سی جانت کر رہا ہے یہ روڈ شام کا حال ہو گیا ہے اسلام خطرے میں پھر ہم لوگ ساتھ لوگ آ جائیں گے اسلام کو بچانے کیوں پھر وہ بچ جائے گا آپ کی خطرے میں تین سوال ہمیں روکنا نہیں چاہیوں بس ایک ایک لائن کا سوال جلدی سے سر میرا question ہے جیسے کہ ہم انسان ہیں ہمیں جینے کا حق ہے جیسے وہ جیو ہیں کیا انہیں جینے کا حق نہیں ہے ٹھیک ہے میں یہ کہنا چاہوں گی پہلے تو جب UP میں بیف بین ہوا تھا تو سبھی مسلم نے کوپریٹ کیا تھا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نے یہ ریفارمز کیلئے اپنے دروازے بند کر رکھیں اور یہ پشو پریمیوں کو بکریٹ سے ایک دن پہلے ہی کیوں سارا پیار یاد آتا ہے جب باقی سال پر نونویج بند آتا ہے اب تحلی بجنی چاہیے ان کے میرا کوشن یہ ہے میرا کوشن یہ ہے کہ یہ سرتکتم ریزٹ ہو گیا ریزٹ ہو گیا انیشیٹیو لے نہیں اگر اسلام دھرم میں تین طلاق سے اگر اگر پروبلم نہیں تھا تو اس عورت نے اینشیٹیو لیا اب اس نے پشو پریم ابھی کیوں یاد آیا تیواری جی انجنا جب یہ لوگ کسی بڑے پیار سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کھلانا پھلانا شروع کر دیتے ہیں تو بڑا در لگتا ہے یہ مطلب کہ آپ کو قربان نہ کر دیتے ہیں جب بھائیچارے کی بات کرتے ہیں اس میں بھی در لگتا ہے کہ بھائی کو چارہ بنانے کی مانسکتہ جن کی ہے جو ہندو سماج ہمیشہ پریورتن کی بات کرتا ہے پریورتن سویکار کرتا ہے پریورتن سویکار کرتا ہے پریورتن سویکار کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کڑواہٹ میں سماپتی نہیں ہونی چاہیے آپ کو مبارک باد ہو اور پلیز ہاتھ جڑ کے یہ ہے کہ اس پرکار کی کٹتہ جو ہے ہی نہیں اس کو بڑھا ہی نہیں اس کے ساتھ اس کارکرمگان کرتے ہیں نیشنال اکرم کی شروعات میں ہی ہم بتا دیں لیکن ایک بحث چھڑی جا رہی ہے چاہے وہ جیسا آپ نے دیکھا آر ایس ایس کا مسلم بنگ ہو یا تمام ایسے سنگٹھن ہو اور اسی لئے میں شروعات آپ سے کرنا چاہتی ہوں فہیم بیگ صاحب کچھ غلط کہہ رہی ہے کیا وہ کہہ رہی ہے کہ بے زبان کی قربانی کیوں اپنی خوشی کے لئے دیکھیں یہ ایک کسی سنستہ کا نیجی اور اس میں بھی کوئی ایک ویکتی ہے اس کا یہ مسلم راستے منج کی اوفیشن لائن نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ چاہے تو پوچھ لیں ان کے جو سینئر ہیں اندرنیش مہاراج ان سے آپ پوچھ لیں یہ تو چند لمپٹ ہیں جنہوں نے کچھ خوش کرنے کے لئے اس طرح کے ایک سٹنٹ لیا اور تھوڑا سا سمیں دیا تھوڑا سا سانس دیا سمبیت پاترہ جی کو کیونکہ پیشلی تین دن میں جس طریقے سے پریشان ہے اس پریشانی سے اُبرنے کے لئے ان کو ایک سانس دیا گیا ہے کہ بھئی آپ بکرائید بیچ میں لے کر آؤ کیونکہ بچوں کو لے کر جو سیاست ہے اور جو جی ڈی پی گر آیا دھڑام سے اور جس پرکار سے نوڑ بندیت پر یہ وفل ہوئے ہیں تو ان سب مددوں سے ہٹانے کے لئے ایک لمپٹ کو کھڑا کیا اور اس طرح کی ایک چمپٹ لگایا اور اس پرکار سے دیش میں جو پیشلے صدیوں سے ہوتا آیا ہے اس کے اوپر ایک آگھا دیا میرا سوال سنا تھا آپ نے میرا سوال سنا تھا میں سن لیا تھا اور ایک چھوٹی سی بات دیش کا جواز چھوڑ کے آپ سب کچھ بول رہے ہیں دیش کا 71% بھارتیے ماسہاری ہے ساتھ یا آٹھ پرتیشت لوگ کل قربانی دیں گے ارے بھائیہ ان ساتھ آٹھ پرتیشت کے اوپر اتنا باوال اور جو دیش مالا مال ہو رہا ہے 4.8 ارب ڈالر کا پچھلے دو ورشوں کا آکڑا ہے ایک سال کی کمائی اور چاول سے زیادہ ماس ہم نے بھیج دیا ہے اور برازیل کے ساتھ کھڑے ہیں نمبر ون بن کے اور آپ بات کر رہے ہیں ان سب باتوں کی ارے بھائی کس پرکار کی ہے بیوکوفانہ آرکت ہے اجیویشی کیوں ایسی بات کر رہے ہیں جان بوچ کے اسے بوچھ رہے ہیں ہاں بالکل مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ریشنلی سوچنا چاہیے آج ہم جس سب سماج میں رہ رہے ہیں ہر پرمپرا کا ایک ڈیفرنٹ سروپ گرینڈ کیا جاتا رہا ہے قربانی کس لیے ہوئی تھی اس کے بارے میں شاید پتا نہیں آپ لوگوں میں سے کسی کو معلوم ہے کی نہیں شریمان آپ آسہ کی بات دیئے 71 پرشت کے بارے بتائیے ماسہہار جو ہے دیش کے ان کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے سرکار کیا دیش میں آج کے بعد ماسہار ختم ہو جائے گا کیا ماسہاری کو 3 سال کی سزا ہوگی کیا ماسہاری کو فازی ہوگی کیا 71 پرشت بھارتی ہے اس دیش سے نکال دیا جائیں گے سمبیت پاترہ سانس لے لیجئے جواب دیجئے سوچ سمجھ کے فس جائیں گے دیش میں بہت شراب بندی بھی ہے آس کا اور ماندے تو کی بات بات کیجئے سمبیدھان نے دے رکھا ہے یہ آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے سمبیدھان کی یہ اوہلنا ہے جو آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں پانی پیلو پانی جواب دیجئے جو میں نے پوچھا بیچ میں نہ بولیں ان سے کہیں واقعیدہ ہم بحث کر رہے ہیں لوگ بیٹھے ہو سامنے آرڈینس بیٹھی ہوئی ہے بات سنیں آپ بھی پوائنٹ بتانے ہم زیری کریں سمبیدھان کیا سوچ رہے ہیں کیوں مسلم جو ونگ ہے وہ اسا کیوں بول رہا ہے مجھو بولنے تو دیجئے بیٹے کی خوربانے تو یہ بولنے کا کھر ہے نہیں نہیں آپ یہ بکریت شروع کیسے ہوئی تھی یہ زوا کیسے شروع ہوا کی آنک پہ پچی بانت کریں آپ کو میں خوش کریں گے آپ کو پوائنٹ بتانے گے میں ان کے لئے بلا رہا ہوں یہ بولنے نہیں دیں گے یہ بولنے نہیں دیں گے کیونکہ جو سچ سامنے آئے گا سچ سامنے آئے گا تو یہ بولنے نہیں دیں گے یہ جی جی پی پر بات کریں گے سچ کیا ہے سر بولنے تو سب سے بڑا جھوٹ یہی بول رہا ہے کہ اس دیش میں اکھتر پرشنٹ مانسہ آ رہی ہے سب سے بڑا جھوٹ جو خود بولتا ہے اس کے اور سماروں پر تھی ساتھ کریں گے کل خبردار میں آپ نے ریپورٹ دی تھی پانچ راجے ہے تلانگانہ امبر ور سر ایک سکت میرے راست میں ابھی فیکٹ نہیں ہے میں فیکٹ کلاریفائی کر کے بولوں گی آپ نے بولا ہے شویتا نے بولا کل شو میں کیسے اس کے بعد میں ہم بڑا ہے ابھی تک جھوٹ بولنے دیں ابھی تک جھوٹ بولنے دیں آپ کیا دکھایا گیا 30% بھارتی ہے آپ جواب دیجئے اب آپ بولنے دیں گے کسی کو اب چانت ہو جائیے آج تک جو کہے گا اس کو سوال کو نہیں کریں گے جو یہ اس پر کہا جائے گا چینل پر آپ مان لیں گے یہ بتائیں گی آپ اس پر کوششن بات کریں گے سوال کا جواب دیں گے کبھی پاشان یوں گھوتا تھا پتھر کے ہتھیار ہوتے تھے آج وہ نہیں ہیں اس لیے جو دھیرے دھیرے سبھے ہوتے 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 مانا سماج جو ہے سبھتا کے ساتھ اپنی آستھاؤں میں پرمپراؤں میں سن نہیں سکتے تیوار جی واسطہ میں کوئی بھی کسی بھی سبھے سماج میں قربانی قربانی کس کی دی جاتی ہے قربانی کسی دوسرے کی لیت ہونا جاتی ہے قربانی کا مطلب ہے میں قربان ہو رہا قربانی دی نہیں جاتی کسی کی قربانی لی جاتی ہے جب میں آستھا کی بات کرتا ہوں جب میں آستھا کی بات کرتا ہوں تب آستھا سے آپ پر ہی جاتے ہیں میں جب آستھا کی بات کرتا ہوں آستھا کی بات مت کیجئے میں جو بات کہنے جا رہا ہوں میں جو بات کہنے جا رہا ہوں ایک سکم میری بات سنی جی آستھا کی بات سنی جی ہاں دیگا ہے اپنی آستھا اپنی بات کاتھ کرتا ہوں تب آستھا جاتے اگر آپ آستھا کی بات سنی جی اس دیش میں جو بات میں کہہ ڈیویٹ خراب ہو رہی ہے رضا صاحب رضا صاحب ایک سکم آستھا کی بات بھی سنی جی ہمارے آوڈینس ہیں وہ ایک سوال پوچھنا چاہ رہے کہیں بیکی ہیں ساپ بیچ پہ بار 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 بول رہا ہے بیچ میں بار 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 نا سار میں جو کہنے جا رہا ہوں یہ ضرور نہیں کہ میں سے سہمت ہوں لیکن ایک طرق ہے کہ کال بھیروں پر شراب چاہی جاتی ہے لیکن رائیڈز ہوتے ہیں بند ہوتی ہے شراب بندی ہے کچھ راجیوں میں اگر وہاں پر آستھا کے آدھار پر یہ کہا جائے کہ میری آستھا کا پرشن ہے اور شراب مجھے چاہیے تو لیکن ایسا نہیں ہے نہیں ہے اس لیے آپ بولنے کے لئے بیچ میں اس لیے میں کہا ہوں کہ آستھاؤں کا بھی لگاتار پریورتن پریشکار پریشکرن کیا جاتا ہے آستھا صرف ایک اس پر ٹکی نہیں رہتی پرگتی شیل ہوتے ہم دیرے دیرے ہم جس سماج میں رہتے تھے جس سمیں قربانی دی جاتی تھی آج ہم اس میں اس محول میں نہیں ہیں تو دیرے دیرے اس پر بہث چاہتے ہیں میں بہث کی بات کروں مجھے پتا ہے آپ کہیں گے سرکار نے ایسا کوئی فرمان جاری نہیں کیا اور وہ سچ بھی ہے لیکن کیا جانبوچ کر ایسی بہث چھڑی جاتی ہے نہیں ہم بالکل نہیں چاہتے یہ بہث بھی ہو اور میں واقعی اس ڈیبیٹ میں بھی پارٹسپیٹ کرنا نہیں چاہتا تھا اس لیے آیا ہوں سر پلیز بیک صاحب دیکھئے اس لیے نہیں پارٹسپیٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ سرکار کا وشہ نہیں ہے اس لیے آیا تاکہ کسی پرکار کا مس انفورمیشن لوگوں میں ایک دن پہلے بکرائیت کے نا جائے کیونکہ ہمارا ایک ہی دھی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور میں مانتا ہوں کہ آستھاؤں کے وشہ پہ اس پرکار چلنم چوٹ نہیں ہونا چاہیے دھیرے سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں جرور کرے چلنم چوٹ نہیں ہونا چاہیے میرے تین مسلمان بھائی یہاں بیٹھے ہیں میں آپ سے بہت وشیوں پر لڑتا ہوں مگر آج میں آپ کو کہوں گا کہ مبارک باد ہو دو تین چار آپ لوگ تین دین بکرائیت منا رہے ہیں اچھے سے منائیے خوشی سے منائیے آپ کا گھر آباد ہو آپ آگے بڑھیں ہم لوگ لڑائی نہیں چاہتے ہیں میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں دیکھئے میں دو تین بکرائیت یہاں رکھنا چاہتا ہوں دیکھئے کوئی سرکولر ایک کہاوت ہے ہندی میں نہ کپاس نہ سوت جلاہے سے لٹھم لٹھا دیکھئے یہاں کوئی سرکولر نہیں ہے کوئی کسی کو روک نہیں رہا ہے اور یہ لٹھم لٹھا یہاں سے چلا وہاں سے چلا یہ لٹھم لٹھا کھائے دیکھئے کیوں بولا رسے کے مسلم سمجھ میں اس کا اتر دی رہا ہوں رسے کے مسلم سمجھ سنیے میں اس کا جواب دیکھئے دیکھئے ابھی ٹھیک کہا کہ کسی نے ایسا بیان دیں گے یہ آج کوئی بیان نہیں دے رہا ہے آج سے دس سال پہلے بھی بکرائیت سے پہلے دیکھئے گا تو اسی پرکار کا بیان آتے تھے ہولی سے پہلے بھی آتے ہیں دیوالی سے پہلے بھی آتے ہیں گھڑپتی اتصاب سے پہلے بھی آتے ہیں یہ ایک لوکتانتری کنٹری ہے یہ کوئی ساودی عرب پڑھئی ہے کہ کچھ بھی کوئی بول نہیں سکتا ہے اور بول رہا ہے تو آپ لوگ شانتی سے بول رہے ہیں ہم بھی یہ بھی شانتی سے بولیں گے دیویٹ ہی تو ہو رہا ہے لٹھم لٹھا کیوں کرنا ہے اور فہیم بیگ صاحب آپ نے کہا یہ بکرے کی آواز ہے میں نہاک ہی آپ کو اتنے دنوں تک فہیم بیگ سوچ رہا تھا اچھا جہا نئے آپ سنبھل کے دونوں بھائیوں سے رہیے سنبھل کے دونوں بھائیوں سے رہیے بکرائید پر آپ نے غولی کا مکرائید پہ آپ نے غولی کرن جلا دیا ہے سر آپ کیساں ایک سیکنڈ تھوڑی سی سمتہ آ رہی ہے سمتہ آ رہی ہے کہ بار بار آپ بول رہے ہیں میں دوسروں کا نام بھی لے رہу ہوں آپ بول رہے ہیں آپ پیسہ نہ کریں مولانہ انچائراج صاحب کیا اسلام نے اپنے آپ کو کسی بھی بدلاؤ سے بلکل مطلب دروازہ بند کر لیا ہے کہ ہم کسی ریفارم پر بات کریں گے ہی نہیں چاہے وہ بلی چڑھانے کی پرتھا ہو جس پر ہندووں نے روک خود ہی لگائے چاہے دیوالی ہو ہو ہولی ہو ہم پٹا کے نہیں پھوڑیں گے بچے سکول سکول میں گھوم کر تب تو آستھا کا پرشن نہیں آتا ہے تب تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھانا ضروری ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات اس لیے دوں گا کہ بہت پیارا سوال آپ کا ہے یہ سوال مارکٹ میں جانے چاہیے ہم ایک بات آپ کو بتاتے ہیں جو چیز ہمارے یہاں جائز تھی وہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہمارے پیغمبر کے قلم سے لکھی جا چکی ہے اور جو چیز ناجائز تھی وہ بھی لکھی جا چکی ہے اب سوال آتا ہے حالات کے تبدیلی کیا کہ ملک بدل رہا ہے آپ بھی بدلیے تو دیکھئے ہمارے اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب ملک اتنی تبدیلی کر رہا ہے آپ پانچ ٹائم کی نماز دنی تل کے آپ تین ٹائم کی شروع کر دیجئے یہ نہیں ہوگا ہمارے یہاں ایک چیز جو چلی آ رہی ہے کہ سال میں دو مرتبہ ہم عید اور بقرید کی نماز پڑھتے ہیں اگر آپ کا وہ بند ہو جائے تو نہیں ہوگا مسجد میں کہیں صاحب آزان کیوں ہو رہی ہے دیکھئے جیسے جیسے حالات بنتے جا رہے ہیں یہ ہندو مسلمانوں کو بانٹنے کی بات ہو رہی ہے لیکن ان کی ایک تیر پان کھان بولیات سے ایک تیر پر رہے ہیں ان کو کیا مطلب آپ سمتھ ان کو بی جے پی سے کیا مطلب میں بتا رہا ہوں ہو کیا رہا ہے کہ شروع یہ لوگ کرتے ہیں الزام ہمارے اوپر آتا ہے تیر ہمارے اوپر چلایا جاتا ہے لیکن پلٹ کے بائیں جاتا ہمارے ہندوستان کے سمیدھان نے جی رہے ہیں اور ہم ایک بات آپ کے چینل کے مادیم سے کہنا چاہتے ہیں اپنے دیش کے مسلمان بھائیوں سے کہ کسی بھی حال میں کل گائے نہیں کٹنی چاہیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور اگر قربانی بھی آپ بکڑے کی کہیں تو وہ بھی احترام کے ساتھ کے بلڈ کو روڈوں پہ نہ لائیں بلکل اس طرح کا کوئی کام نہ کریں کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو تکلیف ہو یہ ہم میسیز آس تک کے چینل سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں اور ہندوستان کے سارے مسلمانوں نے جو بڑی بڑی تنظیم ہے سب نے کل یہ اعلان کر دیا ہے جس طرح سے طریقے ہمارے ہاں ہیں خبر پہنچانے کے کہ گائے کی قربانی کسی بھی حال میں نہ ہو مرد کو ریمان صاحب کیا اسلام نے کسی بھی ریفارم کے لیے اپنا دروازہ پوری طرح سے بند رکھا ہے اور رکھے گا نہیں انجینا جی دیکھئے ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی ریفارم لانے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا سسٹم کیا ہے ہمارا سسٹم ایک ڈیموکریسٹک سسٹم ہے کونسٹیوشن ہمارے ہاتھ میں ہے پارلیمنٹ کے اندر ایک گورمنٹ ہے کوئی بھی ریفارم لانے سے پہلے اس کی گراؤنڈ تیار کرنا ضروری ہوتا ہے یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا ہے یہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ فرنج ایلیمنٹس سو کالڈ فرنج کہہ لیجئے آپ ان کو ایک طرح کی بحث چھیڑتے ہیں اس کا رد عمل لوگوں کی کلنگز میں تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ ڈیموکریسٹکے لیے ذرا بھی ٹھیک نہیں ہے سمبیت پاترہ جی کو میں بھی میں نے جو انہوں نے مبارک بات دی اس کے قبول کرتا ہوں اور یہ ایک اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ جو کچھ بھی وہ آر ایس ایس کے منج کی طرف سے آیا ہے سب سے پہلے تو سمبیت پاترہ جی آپ چھوٹا سے ایک اور یہ کام کریے کہ انہوں نے ایک انفرمنٹری بھاشن دیا ہے ایک بحث چھیڑی ہے اس کے خلاف اپنے آئی پی سی کے اندر ایک دفعہ بنتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا بلا وجہ سوسائٹی میں ایک طرح کا بحث چھیڑے جس کی کوئی ضرورت نہیں نہیں ہے آج ایک دن پہ لیں شکریہ ایک دن پہ ضروری ہے میں تو میں دن پہ جروعے ایک بڑے پریپیکش دی ہونے کے ابن پہلار کرے ہیں لڑکی مہیلا جس نے پیٹیشن کیا تھا ٹریپل طلاق کو لے کر اس کا کیا حشر ہو رہا ہے اس کو ایک بنگال کی منتری دو منتری ہو رہا ہے ادری شاہلی اور ستھیک اللہ وہ کہہ رہا ہے سب بریک لینے کا ٹائم ہو گیا وہ کہہ رہا ہے چکہ یہاں سے بیشنا ہے ان کے سوال سے شروعات کرتے ہیں پوچھے انجنا جی میرا سوال سمبیت جی اور ویجے شنکر تیواری جی سے اور اوانی جیس جی سے ہے مجھے پروبیلو کے نام لینے میں آپ کے جلدی جلدی سوال سوال میرا سوال یہ ہے کہ راستر مسلم منچ اس نے جو بیان دیا ابھی فہم بیگ صاحب نے جو کہا کہ افیشیلز نہیں ہے خیر وہ الگ بات ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم راستر منچ ہے ہندو مہا سبا ہے اسی طریقے سے اور بھی جتنی تنظیمیں ہیں اگر میں مانتا ہوں کہ بھارت سرکار کی طرف سے اعلان نہیں ہوا سمبیت جی تو آپ لوگ خاموش کیوں ہیں آپ لوگ کے ساتھ پروبیلم کیا ہے سمبیت جی دیکھیں آپ لوگ کے ساتھ یہ بی جے پی کو مطلب ایک آدمی نہیں چلا رہا بی جے پی کو ایک آدمی نہیں چلا رہا بی جے پی کو چلانے والے آر ایس ایس بھی ہیں اور بھی دیگر تنظیمیں ہیں لیکن یہ جو راستر مسلم منچ ہے یہ مسلم منچ نہیں ہے اس کا نام چینج کروا کے ہندو منچ رکھی آپ مسلم منچ نہیں رکھیے پہلے سوال دوسرا سوال یہ ہے جلدی کہ ابھی جو یہ بابا آرام رحیم کا جو مدہ اٹھا اس کو دبانے کے لیے اور گورک پور میں جو بی آر ڈی اسپتال ہے وہاں پہ اتنے معصوم بچے مارے گئے اس کو دبانے کے لیے بیہار میں جو باڑ آئی ہوئے اس کو دبانے کے لیے موڈی جی جاتے ہیں آسام اور بیہار جاتے ہیں جب بیہار کی باڑ ختم ہو جاتی ہے اور آپ صرف پانسو کروڑ روپیر دینے کی بات کرتے ہیں چیک ہے کیا بقرید میں بکرا کی قربانی دے کر ہی خوشی منائی جا سکتی ہے کیا اس پر بحث چھڑنی چاہیے